کہ دیکھو بھائی جدی تمہارے من میں کام آوے گا تو کرود بھی آوے گا لوگ بھی آوے گا اور تمہیں بھائے پلائین بندھن سب کرنا پڑے گا اس لئے ہوشیار اپنے من میں کبھی کامنا کو ستھان مت لینا چوتھی بات اس میں یہ آئی کہ بھگوان میں نہ بندھن ہے اور نہ تو مکتی ہے اجیان سنگیو بھو بندھ موکشو یہ سنسار میں جو بندھن اور موکشو ہے یہ دونوں کلکت ہے اصل میں اس کا عبیق پرائے تو انتہ کرن شدھی کے لئے سادھن کرو تو سادھن میں ہے اور نہ رہن شرون منن لدی دھیاسن کر کے عبیدیا کی نبرتی کرو تو وہاں اوپنشدوں کے عبیحاس میں ہے اصل میں مکتی جو ہے وہ تو آتما کا سوروپ ہی ہے وہ تو نت پرابت ہو کے ہی پرابت ہوتا ہے اور عبیدیا جو ہے وہ نت نبرت ہو کے ہی نبرت ہوتی ہے کوئی بھی نئی بات ہوتی نہیں تو جسودہ مئیہ نے بندھن کا عروب کر دیا اور نند بابا نے اس کو کھول دیا نہ کرشن میں بندھن ہے اور نہ تو مکتی ہے لیکن جب مئیہ باندھنے لگی تو رسی جو ہے وہ دو انگل کم ہو گئے تو دو انگل کم ہونے پر کیا دو انگل ہے کہ بھائی انگل یہ ہے کہ ایک یہ جو رجوگن اور تموگن جہاں ہوتے ہیں دو وہاں بندن ہوتا ہے بھگوان میں تو یہ دونوں ہائی نہیں ہے اب بولے بھائی جہاں نام روپ ہوتا ہے وہاں بندن ہوتا ہے سو نام روپ تو بھگوان میں ہے ہی نہیں ہے جہاں دوئیت ہوتا ہے وہاں بندھن ہوتا ہے بھگوان میں دوئیت تو ہے ہی نہیں تو بندھن کیسے ہوئے سو نارائن بھگوان بندھتے کیسے ہیں کہ بولے بھگوان بندھتے ایسے ہیں کہ جب بھکت بادھنے لگتا ہے اور جب اس کا عبیمان ٹوٹ جاتا ہے اور بھگوان کی کرپہ ادھے ہو جاتی ہے جواوے وہ بندھن ہوتا ہے بندھن کے ہوتا دو ہیں کہ کون سے ہوتوں ہیں کہ بھججن پریشتر مہاں سوانشتھا کرپا چاہو جو بھکت نارائن تھک جاتا ہے کہ اب تو میں نہیں بات چکتا عبیمان ٹوٹ گیا ادھر عبیمان کی نبرتے ہوئی اور وہاں بھگوان کی کرپہ امر پڑی ایسے بھگوان بنتے ہیں سو نارائن جسودہ مہاں نے باندھ لیا بھگوان کو درشتوہ پریشترمم کرشنہ کرپیاسی سوا بندھنے بھکت کے ہاتھوں بھگوان بنت جاتے ہیں اتنے انگرہ شیل اب جسودہ مہاں نے اوکھل میں باندھ دیا دیکھو اس بندھن کا چمتکار جب مہاں باندھ کے سوچنے لگی کہ میں نے آج لالا کو اتنا کھدیڑا اتنی تکلیف دی ایسے باندھا تو یہ تو کہیں روٹ کے جنگل میں بھاگنے جائے اس لئے تھوڑی دیر تک بندھا رہے تب تک میں صد ماخن نکال کے مشری لے کے اور تاجی روٹی پر رکھ کے اس کے پاس جب آؤں گی دکھاؤں گی تو یہ جھٹ کھانے لگے گا اور بندھن بھول جائے گا سو مئیہ گئی اس کام کے لئے بیتر تب تک سری کرشن کی درشتی پڑ گئی جو دونوں پیڑ تھے مہاراج ان کے پورپ کی پور پر نند بابا کے محل کے پورپ دروازے پر یہ دو پیڑ لگے ہوئے تھے ارجن کے برکشو نارین ارجن مانے بلکل سیدھا رجوتوات ارجنہا سیدھا سرل دونوں پیڑ بہت پرانے تھے سو سری کرشن تو اسی دن سے بندھے ہوئے تھے جس دن سے نارد جی نے ان دونوں کو ساپ دے دیا تھا سو دیکھا بولے کہ بس ان کا ادھار کرنا ہے سو آگے کو چلے مہاراج اب آگے کو چلے تو راجہ پرکشت نے بیچ میں پوچھ دیا کہ یہ نارد جی نے ساپ کیسے دیا تھا تو اس کے اتر میں سری شکدیو جی نے بتایا کیونکہ سکدیو جی مہاراج کی درشتی میں نارد جی کو کبھی کرود نہیں آسکتا اور کسی کا بھی انشٹ نہیں کر سکتے سو بھلا دیورشی کو یہ کرود کہاں سے آگیا اتھوا ان لوگوں نے کوئی بہت بڑا بگرہت کرم کیا ہوگا بہت نندت کرم کیا ہوگا سکدیو جی مہاراج نے بتایا کہ دیکھو یہ پہلے دیوتا تھے نل کوبر اور منک گریو نل کوبر کا ارث یہ ہوتا ہے کہ جیسے باس سیدھا رہتا ہے نل مانے باس اس کے سامنے اس کے سمان یہ بلکل کھڑے رہتے تھے کسی کی اور جھکائے نہیں اس کا نام ہے نل کوبر نمسکار کرنا نہیں آتا تھا نارہین آج کل کے لوگ بھی تو نمسکار کرنا کہا جانتے ہیں ہاتھ جڑتا نہیں نارہین صرف جھکتا نہیں یوں کر لیتے ہیں ہمارا اتھوا اتھوا کرتے ہیں یوں اور نمہ بولنے کی جگہ تو آج کل لڑکے لڑکی بھلت ہائے آئے بولتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھا اور ہائے ہائے بولنے لگ گئے جیسے کوئی مر گیا ہو نارہین ہائے ہائے بولنے لگتے ہیں اب کیا ہوا کہ ان کو تو نمسکار کرنا آوے نہیں اور وہ منگریو مہراج گلے میں ایسا قیمتی ہیرہ پہنے ہوئے تھا کہ سب لوگ دیکھ دیکھ کے چکت ہو جاتے سو مہراج دھن کبیر کا بڑے بھاری دھنی کا تو وہ بیٹے تھے نارہین اور پھر ردر نے ان کو اپنے بیوہاگ میں نارہین سچیو بنائے لیا تھا ردر کا بیوہاگ جو مرتیو بیوہاگ ہے اس میں وہ سچیو تھے اور نارہین جوان تھے اور نارہین شراب پیتے تھے شراب پیتے تھے پرستری گامی تھے سب درگن جو ان کے اندر رہنا چاہیے ایک تو دھن کا آبیمان ایک بڑے آدمی کے آشرے کا آبیمان ایک جوانی اور ایک شراب نارہین سب درگن ان کے اندر آئے گئے تھے سو نارہین وہ بیشیاؤں کو لے کر کے اپسراؤں کو لے کر کے کہلاس کے راستے میں جہاں گنگا جی بہتی ہیں گنگا جی میں ننگے ہو کر کے کریڈا کر رہے تھے اور ادھر نارہین جی کا من ہوا کی جائیں شنکر جی کا درسن کرنے اب وہ چلے مہراج اور راستے میں یہ درش دیکھنے کو ملا نہ شراب پی کے متوالے نہ ان کو اپنا کھیال ہے نہ دوسرے کا کھیال ہے سوستریوں نے تو بھاگ کر کے کپڑے پہن لئے لیکن وہ مہراج مدمت جو تھے نچات مانم بجانی تھا بجانی تھا سدر مدو نارہین وہ تو آپ کو ہی بھول گئے تھے کہ میں کون ہوں اب ننگے ننگے ہیں کہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ دیورشی نارت کے سامنے جھکنا چاہیے کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کو سو نارت جی نے دیکھا تو ان کے من میں بڑی کرپا کا اودے ہوا کہ دیکھو دیوتا کے پتر ہو کر کے ان کی یہ درگتی ہے کہ اپنے آپ کو ہی یہ نہیں جانتے ہیں سو ان کا کلیان کرنا چاہیے تیور انگرہار تھایا ساپم داسین ادم جگو انگرہار تھایا انگرہ کیا ہے کسو دھرما بربھاو جیسی بھکتی میرے ہردے میں ہے ایسی بھکتی ان کے ہردے میں آ جائے اور ارتھا ہا شری کرشنہ لابا ہا نارائن اور ان کو شری کرشنہ کی پرابتی ہوئے ان کے انگرہ اور ارتھ کے لیے نارت جی نے مشچے کیا پھر ان کے من میں آیا کہ کہیں ہم کو گصہ تو نہیں آ گیا کیونکہ اپنے من کے بردھ جب کوئی آچرن کرتا ہوا دکھائی پڑتا ہے مانتہ کے بردھ کیونکہ منوشی جو ہیں سادھارن منوشی جن کو تتوک جیان نہیں ہے جو بشو کے ایکتو کو نہیں جانتے ہیں مایا میتو کو نہیں جانتے ہیں پراکرتتو کو نہیں جانتے ہیں پانچ بھوتی کتو کو نہیں جانتے ہیں وہ اپنی مانتہ میں اتنے جڑ ہو جاتے ہیں اتنے بجڑیت ہو جاتے ہیں نارائن کہ وہ اپنی مانتہ کے سوائے دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں دوسرے کی مانتہ کا کوئی آدھر نہیں کرتے سو نارہ نارد جی نے سوچا کہ کہیں میں اپنی مانتہ کے دراغرہ سے کرود بستو ایسا نہیں کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنی بینہ پر سور چھیڑ دیا کیونکہ گسیے میں گانا نہیں ہو سکتا ہوں اور گایا انہوں نے انہوں نے گایا کی ویسے تو آدمی کو پتیت کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں لیکن جب دھن مداند ہو جاتا ہے منوشیہ تو شریمت سے بڑھ کر کے اپنی کولینتہ کا ابھیمان بھی نہیں ہے اور دوسرے مد بھی مد مانے نشے نا شمجیا اس سے شانتی کبھی مل سکتی نہیں آدمی کی بدھی کا ہی دنوں دن حراس ہو جاتا ہے بدھی کو نشٹ کرنے والی یہ چیزیں سو کیونکہ جہاں دھن ہوتا ہے وہاں جترستری دیوت ماسوا جب دھن کا نسا ہوتا ہے تو پرستری آ جاتی ہے وہاں اور پھر جوا کھیلنے لگتے ہیں اور پھر پینے لگتے ہیں یہ تینوں انرط دھن کے مد سے آتا ہے سو ان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ مد نشٹ ہو جائے نارائن یہ سوچتے ہیں اسد بھی اسد آشریہی سویم دشتتہ کرتے ہیں اور دشتوں کے سنگ میں رہتے ہیں اور ایسے جو کھانے پینے والے لوگ ہیں ان سے پھائدہ اٹھاتے ہیں سو ان کے اوپر کرپا کرنی چاہیے کیونکہ جب منوشی جو ہے اس کے پاس تین دوش جب نہیں ہوتے ہیں سب کے پاس رہتے ہیں یہ دوش ایک تو دھن ہے اس میں بھی دوش ہے اور دوسرے کہ دھن کی ترشنہ اور بڑی ہوئی ہے کہ اس کا بھی دوش ہے اور دھن کا ابھیمان ہے کہ یہ بھی دوش ہے تو نارت جی نے سوچا کہ یہ جو دردر ہوتے ہیں نارائن ان کو دھن کا نشا نہیں ہوتا اور دھن کا ابھیمان نہیں ہوتا لیکن دھن کی ترشنہ ترشنہ معنی لالچ پیاس کہ یہ بنی رہتی ہے کہ ہم کو اور دھن ملے اور دھن ملے سو سنت جب اس کو ملتے ہیں تو دوی چیز مٹانی پڑتی ہے دھنی کے گھر میں جائیں گے تو دھن دھن کا مد اور ترشنہ تین چیز مٹانی پڑے گی لیکن نردھن کے گھر میں اپنے آپہ ہی چلے جائیں گے مہراج دردرسی و ججنتے سادھو سمدر سنا سدھوک کھنو تی تم ترشم تت آراد بشدی تی جھٹ ان کی ترشنہ دور کری اور ایک ہی دوست دور کرنے سے وہ تو شد ہو گئے سو ناردھ جی نے سوچ بیچار کر کے کہا کہ اچھا ان کو بنا دیں برکش اور برکش بنا دیں گے تو کیا ہوگا ان کے ہردے میں تو بھگوان کی سمرتی بھکتی بنی رہے گی اور انت میں بھگوان ان کو پرابت ہوں گے سو مہراج جب جسودہ مہیہ نے بھگوان کو باندھا تو ان کے کمر میں تو لگی رسی اور نارائن رسی میں بدھا اوکھل کھل نارائن جب نامائی قدیشک گرہنے نام ماتر گرہنم اوکھل میں سے کیول کھل کو لے لیا نارائن اب کیا ہوا کہ شریف کرشنہ دونوں پیڑوں کے بیچ میں گھسے اور جب شریف کرشنہ بیچ میں گھس گئے تب تو کلیان ہونے میں کوئی دیر لگی نہیں اور لیکن بھگوان نے یہ دکھایا کہ دیکھو میں کلیان کروں یہ جروری نہیں ہے میرے کمر میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے گائے بچڑا باندھنے والی نارائن وہ رسی کلیان کر دیتی ہے پھر دکھایا کہ جو میرے ساتھ بدھا ہوا ہے وہ کلیان کر دے اس میں تو آشچرج گیا پرم پریا ایک خل بدھا ہوا ہے میری کمر میں رسی اور رسی میں اکھل وہ اکھل بھی جدی کسی کو چھو دے تو اس کا کلیان ہو جاتا ہے اوروں کی تو کیا بات سو برکشوں کا ادھار ہو گیا اس میں سے دو دیوتا نکلے اور انہوں نے سرواتمہ کے روپ میں بھگوان کی استوتی کی نارائن بھگوان نے بتایا کہ دیکھو جی جس دن نارت دی نے کہہ دیا کہ میں تم کو ادھار کروں گا اسی دن سے میں بدھا ہوا ہوں اب اکھل تو لٹ گیا مہاراج اور اس کے اوپر جیسے کوئی تکتے پر بیٹھے چوکی پر وہ اسے بھگوان پاؤں لٹکا کے بیٹھا گئے بیٹھ گئے اور کمر میں رسی بندی ہوئی دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مہرسوس تیستو اکھل اکھل تمہارا کلیان ہو کیونکہ تم نے ہمارا بھلا کیا اور بولے کہ نارائن آپ صدا بندھن سالی ہی رہیں یہی جھاکی ہم دیکھتے ہوئے چلے جائیں سو ہاتھ جوڑ کر کے وہ تو چلے گئے وہ بھگوان کے بھکت ہو گئے ہمیسا کے لئے اتنی دیر تک وہ برکشوں کے گرنے کی جو آواز تھی اس کو جوگمائیہ نے روک دیا تھا اب جب اس نے چھٹی کی تو گاؤں بھر میں تن کی تڑ تڑا ہٹ پھیل گئی اور سنتے ہی گوپ لوگ وہاں دوڑ کے آئے نند بابا بھی آئے دیکھتے ہیں تو رسی میں ایک بالک بدھا ہوا ہے اری یہ تو ہمارا لالا ہے ایسا کر کے نند بابا گئے اور کرشنہ کہیں ڈر نہ جائیں کہ مہیہ نے باندھ دیا تو بابا ایک آت چپت لگا دیں گے سو ہستے ہوئے گئے اور رسی کھول دی اور رسی کھول کے جھٹ اپنے کندے پر لے لیا اب تو لوگ بڑے خوش بابا تو ناچنے لگے کہ دیکھو ہمارے لالا کو جراسی چوٹ بھی نہیں لگی کندے پر لے کے ناچنے لگے اتنے میں سب لوگ ہی کٹھے ہو گئے نند بابا نے پوچھا بیٹا تم کو رسی میں کس نے باندھا اب کرشنہ نے سوچا کہ سب کے سامنے بتاویں گے تو مہیہ کی بدنامی ہوگی اس لئے کان میں جھک کے بتایا کہ بابا مہیہ نے تو بابا نے کہا کہ اچھا مہیہ نے باندھا تھا تو اب بیٹا تم مہیہ کے پاس مت جانا میرے ہی پاس رہنا اب وہاں گوالبال تھے انہوں نے پوچھا مہیہ کے پاس نہیں جائیں گے تو پییں گے کیا گئیہ کا دودھ پییں گے سویں گے کہاں بابا کے گود میں سویں گے بابا نے دھیرے سے کہا کہ لالا میں تمہاری مہیہ کو آج پیٹوں گا کیونکہ اس نے تمہیں باندھ دیا سو جھٹ بابا کے موہ پر انہوں نے ہاتھ رکھا نہیں بابا مہیہ کو پیٹنا نہیں اور دیکھا تو لوگوں کے بیچ میں گوپیوں کے آڑ میں مہیہ تو سسک سسک کے رو رہی تھی سو جھٹ بابا کے کندے پر سے کود پڑے اور کود کر کے جا کے مہیہ کی گود میں چڑھ گئے اور مہیہ کا دودھ پینے لگے اس پرکار مہراج یہ جو بھگوان ہے یہ اپنے بھکت کے بس میں ہیں بھاکتی ریوائنم درشیتی بھاکتی ریوائنم نیتی بھاکتی ہی بھگوان کو لے آتی ہے اور بھاکتی ہی درشن کراتی ہے بھاکتی ریوائنم وشیتی بھاکتی ہی بھگوان کو بس میں کر دیتی ہے اس پرکار یہ بھگوان کی لیلا ایکہ لیلا بھگو تو بہور تھا نام تو صادقہ لیلا تو بھگوان کی ایک ہے لیکن اس میں سے بہت ابھی پرائے بہت ابھی پرائے نکلتے ہیں وہ میمانسکوں کی بات چھوڑ دیو کہ ایک باقی کا انیک ارث نہیں ہونا چاہیے ہمارے نارائن ساہتیک لوگ تو انیک ارث کر کر کے اس کا مجھا لیتے ہیں نائشد پڑھو اور ایک اس لوگ کے چار چار چھے چھے ارث پڑھ لو تو یہ تو ایک ساہتی کا آنند ہے مہراج کہ یہ کہیں باقی سے انیک ارث نکلتا ہے اب مہراج دیرے دیرے کرشن بڑے ہونے لگے اور بڑے ہونے لگے تو گوپیاں جو ہیں وہ تعلی بجاویں اور شری کرشن ناچیں مہیا کہے باٹ لے آؤ تو لے آؤں کپاٹ لے آؤ کپاٹا لے آؤ نارائن نند بابا پوجہ کرنے بیٹھیں تو سالک دھیا آنکھ بند کریں تو جھٹ سالک گرام کو اٹھائے کہ موہ میں لال ڈال لیں کرے ایک سالک گرام کہاں گئے کہاں گئے اون اون کرنے لگے کرے اس نے موہ میں لیا ہے کہ بابا میں نے تو سمجھا جامون کا پھل ہے اس لئے ڈال لیا تھا نارائن اس طرح کی لیلا کریں مہراج اور جب کھیلنے چلے جائیں جمنا کنارے اور لوٹنے میں دیر ہو جائے اور روحینی جا کے کہیں کہ تمہارے سنان میں دیر ہو رہی ہے جلدی چلو دیوتا کی پوجہ کرنی ہے تو آویں نہیں اور مئیہ جا کے کہیں کہ لالا تیرے کو بھوک لگی ہے اور دیکھ میرے اس تن کا دودھ جو ہے چوچوا رہا ہے جھٹ دوڑ کر کے آ جائیں اور مئیہ دونوں کو لے کر کے گھر میں جائش دان کراوے پوجہ کراوے روز بچے سے دان کرواوے ہو کچھ ہے کیونکہ دان کرنے سے بالک کا کلیان ہو سوست رہتے ہیں درگھائیو ہوتے ہیں ان کے حردے میں نارائن اتم دھرم کا سنکلپ آتا ہے آگے صدا چاری ہوتے ہیں اس پرکار شری کرشن کو اپنا پتر مان کر کے مئیہ ان کے ساتھ انیک پرکار کا بیوہار کرتے ہیں ایک دن مہراج کسی گوپی کو جرورت تھی کس کی کا گوبر کی گوبر کی جرورت نہیں تھی وہ تو جھوٹ ہے اس نے بہانہ بنا لیا تھا آئی جسودہ مئیہ کے پاس کہ ہماری ساس نے بھیجا ہے کہ جا کر کے مئیہ کہاں سے گوبر لے آؤ آج کوئی پوجہ آئے مئیہ نے کہا جا گوشت میں سے لے لے اب وہ گئی مہراج اور گوبر اٹھایا ٹوکری بھر لی اب اٹھوانے والا تو کوئی تھا نہیں ادھر ادھر دیکھنے لگی کوئی آدمی نہیں تھا کرشنہ آئے گئے بولے کرشنہ یہ ہماری ٹوکری اٹھویا آدھو جرہ سیر پر سوک کرشنہ بولے کہ ایسے مپت میں تو نہیں پھواؤں گا میں کچھ تو کلوں گا میں کہا اچھا جتنی ٹوکری تم اٹھوا کے دوگے اتنے مکھن کے لوندے دے دیں گے وہ بولے کہ تو تو بے ایمان ہے میں اٹھواؤں گا پچاس ٹوکری تو تو بتاوے گی پانچ ٹوکری تیری بات ہم نہیں مانتے بولے اچھا ایک ایک گوبر کا ٹیکہ میں تمہارے چہرے پر لگاتی چلتی ہوں للاٹ پر اور کپول پر اب مہراج گوبر کا ٹیکہ وہ لگاوے اپنے ٹوکری لے جانا اس کا بند ہوئے نہ ان کا اٹھوانا بند ہوئے اسی بیچ میں شنکر سنکادی جو ہیں وہ آکاس میں آگئے اور گو میں منڈت بھالے کپولم نارائن للاٹ پر بھی گوبر کے بندو اور کپول پر بھی دیکھ دیکھ کر کے آنند لینے لگے مہراج اس طرح سے شری کرشنہ جسودہ مئیہ کے ساتھ جسودہ مئیہ کے ساتھ اور گوپیوں کے ساتھ نانا پرکار کے بیہار کرتے ہیں اب ایک بڑی عدبت لیلہ پرارمب ہو رہی اس کے بعد وہ لیلہ کیا ہے کہ ایک دن ایک دن کی بات ہے ویسے تو ویسے روج روج ایسا ہی ہوتا تھا کیا ہوتا تھا کہ سبیرے سب بالک جگ جاتے اور بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی سب جگ جاتے اور اپنی اپنی ماتاؤں سے کہتے کہ جلدی ہم کو شنان کرا دے جلدی ہمارا شرنگار کر دے ہم نند بابا کے جائیں گے دروازے پر اور وہاں سے جب کنہیا بھئیا نکلے گا تو ہم اس کو دیکھ دیکھ کے آنند لیں گے لڑکیاں بھی لڑکے بھی سب نند بابا کے دروازے پر آ کر بھیڑ لگا دیتے تھے لیکن اس دن کیا تھا کہ اس دن تھا بلرام جی کا جنمنک شتر اور شری کرشن کو بینا بلرام کے ہی جانا تھا بن میں بچھنوں کو چرانے کے لئے سو نارائن یہ بچھنوں کے چرانے کی بیدی بھی پوری کر دی گئی تھی کیونکہ کرشن کا یہ آگرہ تھا کہ ہم تو بچھنوں کو چرانے کے لئے بن میں جائیں گے سو مئیہ نے پوجہ پتری کروائے کر کے اور برسانے سے رادہ جی کی اوڑی ہوئی جو چدر تھی وہ منگائے کر کے شری کرشن کو اڑھایا اور جانے کی چھٹی کر دی اب اس دن بلرام جی تو ابھی سو ہی رہے تھے کہ شری کرشن اٹھے اور شری کرشن نے اس دن باسوری نہیں شرنگ لے لیا تھا وہ نارہ شرنگا کر وعد دیئے نارہ سنگھا بولتے ہیں سنگھا بولتے ہیں وہ لے کر کے اور بڑے جور سے انہوں نے گاؤں میں وہ سنگھا بجایا شرنگا کارباد دی وشیش بریشنوں لوگ تو کہتے ہیں کہ دھاتو کا بنا ہوا تھا لیکن شرنگ کے بھی باجے ہوتے ہیں سنگھ کے اب بھگوان نے جو بجایا سو سوتے ہوئے جو بالک بالکہ جیسے مہا پرلے کے سمیے سب کے سب جیو سو رہے ہوں اور بھگوان کا اونکار دھونی ہوئے اونکار ناد ہوئے اور سب کے سب جیو جو ہیں وہ جگہ ہیں وہیسے جگہ اور اس دن انہوں نے اپنے کھانے پینے کی سامگری سب جیسے کوئی اپنا پراربد ساتھ لے کر کے جیو چلے لے کر کے نکلے آئے اور شری کرشن کے جو بچھڑے تھے ہجاروں بچھڑے ان کو لے کر کے اور وہ برندہ بن میں چلے برندہ بن کی صوبہ مہراج نرالی ہے آپ شردہ کی پریم کی نظر سے دیکھیں گے تو برندہ بن دوسرے ہی دکھے گا ہو وہاں کے ایک ایک برکش کلپ برکش ہیں ایسا شاستروں میں لکھا ہے کسی بھی برکش کا آشرے لے کر کہ آپ بیٹھ جاؤ آپ کی نارن کھانا پینا جیون کا نرباہ سب ہو جائے گا ہو اس پیڑ میں ایک ایک کنکڑ پتھر وہاں چنتہ منی کے سمان ہے ایک ایک گائے جو ہیں وہ کام دھینوں کے سمان ہے اور ایک ایک بالو کا کن جو ہے گوری بالو کا یا رادہ ہے اور سامری بالو کا شری کرشن ہے ایسا برندہ بن دھام ہے اس میں ورکش جو ہیں ناران صاحب نیچے کو جھکے ہوئے ہیں برندہ بن ستھاس تروہ سروے چادھو مخاس مرتہ کیونکہ ان کے نیچے سری کرشن ہوتے ہیں وہاں کی لطائیں جو ہیں وہ بستتہ سری کرشن رتہ ہیں رلیو رویدہا رتہ کا نام ہی وہاں لطہ ہے اور جو ترو ہیں ناران وہ تو ساکشات جیون مکت ہیں ترنتی ایتی تروہا جو مہراج سنسار ساگر میں ڈوبے نہیں ان کا نام ترو اور جو سری کرشن رتہ ان کا نام لطہ اور وہاں پسو پکشی وہاں ناران مور چکور اور کویل سب کے سب بڑے سندر سندر پکشی اور بڑی سندر وہاں کی وائو جب بن میں گئے مہراج تو بن کی صبح دکھانے لگے شری کرشن جیون کے جتنے کرم ہیں جتنی واسنائیں ہیں وہ سب اس بابہو بن میں پوری کرنے کے لئے ساری سامگری پہلے سے بھیجی ہوئی ہے اب وہ مہراج دوڑے کہ دیکھو یہ شری کرشن کہیں شری کرشن رک گئے تو لوٹ کے دوڑے آویں ان کے پاس اہم پوربام اہم پوربام ایتی سانس پریشیہ رے میرے پہلے ہم ان کو چھویں گے پہلے ہم ان کو چھویں گے نارائن کرشن کے درسن میں ہوڑ لگانا یہ تو بہت بڑیہ بات ہے شری کرشن بھی ان کے ساتھ ہنسیں اور بولیں اور کھیلیں اور مہراج کوئی کسی کا چھینکہ لے لے تو پھر اس کے پاس پھینک دیا اس کے پاس پھینک دیا چھینکہ مانے جس میں بھوجن کی سامگری لے گئے اور پھر نارائن دے دیں اس طرح سے وہاں کریڑا کرنے لگے اور وہاں بڑیہ بڑیہ ندی بڑیہ بڑیہ سروبار اتم اتم کوٹی کے ورکش گوالبال آنند کرنے لگے اب آنند کرنے میں اے نارائن کونسی کیا ایک اچرج کی بات ہوئی اب وہ اچرج کی بات آپ کو کل پراتہ کال چناویں گے اوم شانتی شانتی شانتی